یہ آپ کے علاوہ میں کسی کوئی امیجن نہیں کر سکتی حبیر جیسی لڑکی کے ساتھ کوئی خوش رہ سکتا ہے بھلا میری شادی ہو رہی ہے موڈرن سوچ، موڈرن لباس، موڈرن طور طریقے بھائی نکلو آیا عمل نصیر ہر لڑکی کے ساتھ ایسے ہی فلرٹ کرتے ہو چاہے حنان کوئی دیکھ نہیں کس طرح سے سرشتے کونے بھا رہے فرادادی سے کہتے ہیں کہ عبیر جیسے لڑکی کے ساتھ کوئی کیسے زندگی گزار سکتا ہے وہ اتنی آزاد خیال ہے اس وجہ سے حمزہ بھی گھر چھوڑ کر گیا ہے اور حنان کی حالت آپ کے سامنے ہیں عبیر اور حنان اپنی شادی کو تو نہیں لیکن اپنی دوستی کو اپنی مرضی کے ساتھ انجوئی کرنا چاہتے ہیں اس لئے وہ دوست بن کر ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں حنان کے لئے مشکل تب ہوتی ہے جب سارا اس کو فون کر کے کہتی ہے کیا حنان سارا کی شادی کو روک پائے گا یا جیسے حنان نے مجبور ہو کر شادی کی ویسی ہی ویسی مجبور ان سارا کو بھی شادی کرنی ہوگی کیا حنان عبیر کو یہ بتائے گا کہ وہ سارا کی شادی کو روکنا چاہتا ہے یہ سب دیکھنے اور جانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں